اسلام علیکم دوستو میں ہوں آجید اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاز الیکٹرکل سلوشنز دوستو آج میں آپ کے لیے ایک تیمپریچر کنٹرولر لے کے آیا ہوں اس تیمپریچر کنٹرولر کی مدد سے آپ کسی بھی مشین اوون یا کوئی بھی چیز ہو اس کا تیمپریچر کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے پرسپیکٹیو آپ کسی بھی لوڈ کو آن آف کروا سکتے ہیں دوستو یہ اس تیمپریچر کنٹرولر کا کچھ ڈسپلی ہے اور اس میں یہ کچھ بٹنز ہیں اور یہ اس کے ساتھ ایک تھرمو کپل ہے جسے کے ٹائپ تھرمو کپل کہتے ہیں جو کہ تیمپریچر کو سینس کرتا ہے دوستو اس تیمپریچر کنٹرولر میں مختلف موڈلز آتے ہیں جیسے کہ یہ ہے ہمارے پاس ر ای ایچ سی ون ہنڈڈڈ تو اس میں سی فور ہنڈڈڈ سی سی ون ہنڈڈڈ سی نائن ہنڈڈڈ آتا ہے جو کہ جیسے جیسے یہ سی مان ہنڈڈڈ ہے یہ سب سے چھوٹا سائز ہے اس کے بعد جیسے سی سیون ہنڈڈ آتا ہے تو وہ بڑا سائز ہو جاتا ہے سی نائن ہنڈڈڈ اس کا سائز سب سے بڑا ہوتا ہے دوستو اس تیمپریچر کنٹرولر کو آپ یوز کرتے ہیں آپ نے کسی بھی لوڈ کو آن آف کروا سکتے ہیں اور آپ اپنی اپلیکیشن میں اس کو یوز کر سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس تیمپریچر کنٹرولر کو کیسے یوز کرتے ہیں اس کے پیرامیٹرز کو کیسے ہم چینج کر سکتے ہیں اور اپنی اپلیکیشن میں اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں جی دوستو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا کیسے ان کو مسلم کے یوز کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے یہ اس میں یہ ڈسپلی آ جاتا ہے اور یہ پی وی لکھا ہوا ہے جسے ہم پریزنٹ ویلیو بھی کہتے ہیں اور یہ نیچے جو ہے اسے سیٹ ویلیو کہتے ہیں دوستو یہ پریزنٹ ویلیو ہوتی ہے مینز کے جو ابھی آپ کا تیمپریچر ہے وہ یہ شو کرواتا ہے یہ بیس بھی ہو سکتا ہے تیس بھی ہو سکتا ہے بتیس بھی ہو سکتا ہے پینتیس بھی ہو سکتا ہے اور یہ سیٹ ویلی ہوتی ہے جو کہ آپ سیٹ کرتے ہیں کہ اس ٹمپریچر پہ جب یہ والا ٹمپریچر اس ٹمپریچر پہ پہنچے تو ہمارا الارم آن ہو جائے اور یہ الارم آپ کا کوئی لوڈ ہو سکتا ہے کوئی آپ کی کوئی وارننگ لائٹ ہو سکتی ہے کہ جیسے ہی ٹمپریچر اس سے اوپر گیا ہے تو یہ لوڈ آن ہو گیا ہے اور اسی طرح اس میں یہ آپ کی انپٹ ہے اور یہ بٹن ہے ایک دو تین جس کو آپ یوز کر کے اس کی جو سیٹ ویلیو ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں اور یہ سیٹ بٹن ہے جس کو آپ پریس کر کے اس کی ویلیو کو فکس کر سکتے ہیں اور اس بٹن کی مدد سے آپ اس کے اندر مجود پیرامیٹرز کو چینج بھی کر سکتے ہیں دوستو یہ آورال اس کی لوڈ ہے دوستو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے کونیکشن کیسے کرتے ہیں اس کی وائننگ ڈرائیو گرام کیسے بڑھتے ہیں اور اس کو تھرمو کپل اس کے ساتھ کیسے ہم اٹیج کر سکتے ہیں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کے ٹائپ تھرمو ٹمپریچر کنٹرولر ہے جو کہ زیرو سے لے کے تیرہ سو سینٹی گریٹ ٹمپریچر کو بیئر کر سکتا ہے اور آوٹپوٹ اس کی ریلے ہے اور اس کی جو سپلائی ہے یہ ٹو ٹوئنٹی ہے اور دوستو اس میں یہ مختلف پوائنٹس ہیں اس کی بیک سائٹ پہ جس پہ آپ جو پوائنٹ ون اور ٹو ہے اس پہ آپ اس ٹمپریچر کنٹرولر کو آن کروانے کے لیے ٹو ٹوئنٹی وارڈز دیں گے اور اس میں جو پوائنٹ 3,4 اور 5 ہے یہ آپ کی آوٹپوٹ ہے اور جو پوائنٹ 3 اور 5 ہے یہ نارملی کلوز پوائنٹ ہے اور جو 4 اور 5 ہے یہ نو ہے نارملی اوپن پوائنٹس ہیں اور دوستو اس میں جو پوائنٹس نمبر 6 اور 7 ہے یہ الارم کا ہے جو کہ نارملی اوف ہوتا ہے اور جیسے ہی آپ کا ٹمپریچر ایک سیٹ ویلیو کو کروز کرتا ہے تو یہ الارم نارملی کلوز ہو جاتا ہے مینز کہ آپ کا آگے لوڈ آن ہو جاتا ہے اور جو کہ پوائنٹس 8,9 اور 10 ہے اس پہ آپ ٹمپریچر کنٹرولر کو اٹیچ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ اس کی وائنگ ڈائیگرام تھی اور اس کے آپ کنیکشن بھی ایزیلی کر سکتے ہیں جی دوستو اس ڈائیگرام کی مدد سے ہم نے اس کے کنیکشن کر لیے ہیں جو کہ نہایت ہی ایزی ہے کوئی بھی اناری بندہ اس کے یہ ڈائیگرام کو دیکھ کے ایزیلی کنیکشن کر سکتا ہے اس میں آپ نے ایک بات کا خیار رکھنا ہے جو آپ کا تھرمو کپل ہوتا ہے اس کے دو کی ٹائپ تھرمو کپل ہوتا ہے اس کی دو وائر ہوتی ہیں ایک پوزیٹیو اور ایک نیگٹیو جو موسٹلی ریڈ ہوتی ہے وہ پوزیٹیو ہوتی ہے جو کے بلیو ہوتی ہے وہ نیگٹیو ہوتی ہے یہ انہوں نے واضح لکھا ہوا ہے پوائنٹ ٹین پہ آپ نے اس کے پوزیٹیو ٹرمینل دینا ہے اور پوائنٹ نائن پہ اس کا نیگٹیو ٹرمینل دینا ہے جو کی ٹائپ تھرمو کپل ہے اس میں نو اور دس پوائنٹس یوز ہوں گے اور اس کے دوستو میں نے کنیکشن کر لی ہیں اب ہم اس کو آن کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیسے اس کا ڈسپلی ہوتا ہے اور اس کو کیسے ہم یوز کر سکتے ہیں یہ میں اس کو آن کرنے لگا ہوں دوستو یہ دیکھیں کہ یہ آپ کا تمپریچر کنٹرولر آن ہو گیا ہے جو اس میں سیکٹ ویلیو ہے یہ ہم نے چالیس کی ہوئی ہے اور جو اس میں پریزنٹ ویلیو ہے وہ ٹیس ہے تو اس ویلیو کو ہم چینج کر سکتے ہیں اس کو چینج کرنا نہائیت ہی ایزی ہے اب یہ تین بٹن ہیں ان تینوں میں سے کسی بھی بٹن کو جب آپ پریس کریں گے تو یہ والی جو لائن ہے یہ بلنگ کرنا شروع ہو جائے گی اس کے مطابق آپ اس کا تمپریچر چینج کر سکتے ہیں فار ایکزمپل میں یہ والا بٹن پریس کرتا ہوں پہلے والا یہ دیکھیں یہ بلنگ کرنا شروع ہو گیا ہے اب فار ایکزمپل میں یہاں سے پچاس کرنے لگا ہوں تو یہ دیکھیں یہ تو زیرو ہی رگے گا لیکن یہ چینج کرنے کے لئے مجھے ایک ہنسہ آگے جانا پڑے گا میں یہ والا بٹن پریس کروں گا یہ دیکھیں اب میں اس کو اپ ڈون کر سکتا ہوں اگر میں تیس کرنا چاہتا ہوں تو یہ ڈون والا بٹن دباؤں گا تیس ہو جائے گا اپ کرنا ہوں تو یہ اپ والا بٹن دبائیں گا یہ چالیس ہو جائے گا اور یہ پچاس ہو جائے گا دوستو یہ میں نے اس کا ٹمپریچر پچاس سیلیکٹ کر لیا ہے اور اب میں سیٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کا ٹمپریچر کنٹرول کرنا نہائی تھی ایزی ہے یہ میں نے اس پہ جو سیٹ ویلیو ہے یہ پچاس کر دی ہے جو پریزنٹ ویلیو ہے یہ اکتیس کر دی ہے تو یہ اس کا کچھ فنکشن تھا اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے ساتھ ایک ہم نے تھرمو کپل یوز کیا ہے یہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ کے ٹائپ تھرمو کپل ہے جو اس کے ساتھ یوز ہوتا ہے اب ہم اس تھرمو کپل کو ہیٹ اپ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا جو الارم ہے یہ اون ہوتا ہے یا نہیں جب یہ والی لائٹ یہاں سے اون ہو جائے گی اس کا مطلب ہے جو اس پہ جو پیچھے دو پوائنٹس ہیں یہ نارملی کلوز ہو جائیں گے میمز کہ یہ آپس میں جڑ جائیں گے اور کسی بھی لوڈ کو اون کروا دیں گے تو میرے پاس ابھی ایک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیٹ گن ہے جس کو میں یوز کر کے اس کو ہیٹ اپ کروں گا دوستو ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے میں جو ہیٹ گن یوز کر رہا ہوں یہ اس کا ٹمپریچر کافی زیادہ ہوتا ہے تو یہ ایک دم اس کا ٹمپریچر انکریز کرے گا تو اس کے جو ویلیو ہے اس میں تھوڑا سی چیننگ آ سکتی ہے لیکن جیسے کہ آپ اس کو مختلف جیسے کہ آپ اس کو کسی پانی میں ڈپ کر کے رکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے پانی کا ٹمپریچر ایک کونسٹنٹلی چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے دو تین چار اس طرح لیکن یہ ہیٹ گن کی مدد سے اس کا ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے تو یہ کافی اس کا ٹمپریچر یک دم انکریز کرے گا تو یہ ویلیوز اپ ڈون ہو سکتی ہیں لیکن جیسے ہی پچاس پچپن یا ساٹھ کے قریب ہوگا تو یہ آپ کا الارم آن کروائے گا تو میں دیکھ لیتے ہیں اب میں ہیٹ گن کو آن کرنے لگا ہوں تو یہ دیکھیں وہ میں اس کو آن کر رہا ہوں اور یہ ٹمپریچر ابھی تھوڑی دیر میں چینج ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں ابھی تک چینج نہیں ہوا یہ ایک دم سے چینج ہونا شروع ہو یہ دیکھیں یہ ابھی 32 ہو گیا 33, 34, 35, 36, 37 یہ دیکھیں یہ میں بند کر دیتا ہوں یہ ٹمپریچر تو کافی زیادہ ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ اب ساٹھ پہ جا کے ہوا ہے بیسیکلی یہ اس کا ٹمپریچر اسی طرح ہی ہوتا ہے یہ الارم آپ دیکھ رہے ہیں یہ آن ہو گیا ہے جی دوستو اب ہم اس کے اندر مجود پیرامیٹرز کو دیکھ لیتے ہیں تو دوستو اس میں بٹن ہے ایک سیٹ اگر آپ اس کو تین سیکنڈ کے لیے دبا کے رکھتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ایک پیرامیٹر شو کرے گا اگر آپ اس کو پانچ سیکنڈ دبا کے رکھتے ہیں تو دوسرا پیرامیٹر شو کرے گا تو سب سے پہلے ہم پیرامیٹر ون کو دیکھ لیتے ہیں یہ میں نے اس کو تین سیکنڈ کے لیے دبا کے رکھا ہے تو یہ آپ کا فرسٹ پیرامیٹر آ گیا ہے اب اس کو آپ سیٹ کے پوائنٹس کو دبائیں تو اس کے اندر اور پیرامیٹرز ہیں یہ دیکھیں یہ ایل ون آ گیا ہے یہ ای آ گیا ہے یہ پی آ گیا ہے یہ آئے آ گیا ہے یہ سکس کہلیں اس کو یہ ای کہلیں یہ اے کہلیں یہ ای سی کہلیں یہ اے لے یہ اس کے اندر پیرامیٹرز ہیں جو کہ فیکٹری نے فیکٹری ڈیفائٹ انہوں نے سیٹ کیے ہوتے ہیں ان کو آپ چینج کر کے اپنی اپلیکیشن میں یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس پوائنٹس کو پانچ سیکنڈ کے لیے دبا کے رکھیں تو یہ پیرامیٹر 2 شو ہو جائے گا تو سب سے پہلے میں اس کو سٹارٹنگ پوائنٹ پر لے آتا ہوں دبا کے یہ سٹارٹنگ پوائنٹ میں آ گیا ہے اب آپ میں اس کو پانچ سیکنڈ کے لیے دبا کے دیکھتا ہوں یہ میں نے اس کو پانچ سیکنڈ کے لیے دبا کے دیکھا ہے تو یہ پیرامیٹر 2 اس کا آ گیا ہے اب میں اس کی سیٹ ویلی کو دباتا ہوں یہ اس کے اندر ایس ایل ون آ گیا ہے یہ ایس ایل ایچ آ گیا ہے یہ الارم آ گیا ہے یہ ہیٹ کول آ گیا ہے اور یہ ال سی آ گیا ہے دوستو یہ جو ایس ایل ون ہوتا ہے یہ اس کا منیمم تیمپریچر ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ زیرو سے لے کے تیرہ سو تیمپریچر تک میں نے آپ کو بتایا تھا یہ زیرو سے لے کے تیرہ سو تیمپریچر تک میل کرتا ہے تو یہ دیکھیں یہ زیرو سے لے کے تیرہ سو تیمپریچر تک ہے تو اس کو ہوم چینج بھی کر سکتی ہیں یہ دیکھیں میں اس میں پیرامیٹر یہ آگیا ہے یہ دیکھیں یہ ایسل ون ہے جو یہ اس کی منیموم تیمپریچر ہے جو فیکٹری ڈیفارٹ ہوتا ہے یہ زیرو زیرو ہوتا ہے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں بیس تیز یہ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے اور اس کے لئے ندر جو ہائی ٹیمپریچر ایسل ایچ ہے جو ایچ ہے ہائی ہے یہ تیرہ سو ہے آپ میکسمم تیرہ سو تک کر سکتے ہیں اور اس میں یہ علارم ہے یہ مختلف ٹائپ کے علارم ہوتے ہیں جو اس میں فیکٹری ڈیفارٹ آتا ہے وہ ایک ہی آتا ہے آپ اس میں 1,2,3,4,5,6 تک آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ اس کے اندر ہیٹ اور کول کا موڈ آ جاتا ہے موسیلی یہ تھرمو کپل ہیٹنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں اور یہ فیکٹری ڈیفارٹ میں بھی ہیٹنگ ہی آتا ہے آپ اس کو کول بھی چینج کر سکتے ہیں دوستو یہ تھا ٹمپریچر کنٹرولر جس کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے